الحمدللہ رب العالمین والصلاة على سیدنا محمد وآلہ وسحلی اجمعین ومن حمد بحثانی لعیم الدین امی بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے باب من سلم المسلمون من لسانہی و یدہ جو باب بانا تھا اس کے تحت جو حدیث اپنی سند متصر سے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز تک پہنچتی ہے اس سند متصر سے ربایت کیا تھا سرکار سے سرکار نے فرمایا اس پر خاصہ کلام گزر چکا اور کل کے درس میں ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کچھ زیادات حضرت ابو حریرہ حضرت جابر فضالہ ابن عبید حضرت انہی بن مالک وغیرہم صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علم اجمعین سے یہ حدیث مربی ہے آگے جو باب آ رہا ہے اس میں یہی حدیث مطن میں اختلاف الفاظ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ علی رضوان اللہ تبارک و تعالی انہوں سے آنے والی ہے باب وہ ہے بابو ایو الاسلام بابو ایو الاسلام افضل وہاں بھی ایمائن بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے حدیث کا ایک جز لے کر کے اور اپنی عادت کے مطابق اس کو باپ کے تحت رکھائے پھر اپنی سنت سے وہ حدیث وہاں پر ذکر کی ہے یہاں سے مختصر طور پر یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ حضور زربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کی حدیث متعدد اوقات میں اور مختلف احوال میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علم اجمہین سے فرمائی چنانچہ کبھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس کو نقل کیا اور کبھی کچھ مضمون کی ذاتی کے ساتھ ابو حریرہ نے کبھی عرز بن مالک نے کبھی جابر بن عبداللہ نے کبھی موسی عاشری ابو موسی عاشری رضوان اللہ تبارک و تعالی علم نے اس کو نقل کیا یہ حدیث امام بخاری پوری باب سابق میں ذکر کرنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق کہ ان کی عادت یہ ہے کہ سندے متصل سے حدیث ذکر کرتے ہیں پھر حدیث اگر کسی اور راوی کی روایت سے ہوتی ہے اور وہ حدیث ان کی شرط پر نہیں ہوتی تو اس کو تعلیقا اس حدیث کو اس راوی کی روایت سے ذکر کر دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی اسی مضمون کی حدیث کو جس میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں اس حدیث کی تقویت کے لیے جو متن حدیث امام بخاری نے ذکر کیا اس کی تقویت کے لیے اور اس کے استشحاد کے لیے کہ اس کا شاہد دوسرے جگہ پر بھی اور دوسری روایت کی حدیث میں بھی موجود ہے یہ بتانے کے لیے حدیث امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی ہم نے یہاں پر دو تعلیقیں ذکر کی چنانچہ کہتے ہیں کہا ابو عبداللہ وقال ابو معافی حدثنا داوود عن عامر قال سمعت عبداللہ عن النبی صل اللہ تعالی علیه و سلم وقال عبدالاعلی عن داوود عن عبداللہ عن النبی صل اللہ تعالی علیه و سلم اور یہاں پر حن النبی صد اللہ تعالیٰ کہہ کر کہ دونوں جگہ پر وہی حدیث ہے المسلم من سلمن ناسو من لسان ہی ویدے یہاں پر تعلیقاً بطور استشحاد اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا تقویت حدیث کے لئے فرق اتنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی جو روایت امام بخاری نے روایت کی ہے شعبی کے حوالے سے اس میں المسلم من سلم المسلمونہ کہا ہے اور یہاں پر ہے المسلم من سلمن ناس حدیث کا یہاں پر وہ ہے سند کے اعتبار سے ایک تو فائدہ سندیہ یہاں پر حاصل ہوا کہ اس حدیث کو شعبی نے روایت کیا ہے تو یہاں فائدہ سندیہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں ان کی سند میں جو آیا ہے حد سند انشابی ان عبداللہ یعنی اس میں ان کا لفظ ہے اور حد سند نہیں کہا ہے تو ان میں احتمال اس بات کا ہے کہ شعبی کو یہ حدیث جو ہے کسی ذریعے سے پہنچی اور انہوں نے حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے نہیں سنی تو یہاں پر اس تعلیق اول سے وہ سند کو لاکر کے اس تعلیق کو لاکر کے یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حدیث امام بخاری امام شعبی نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عاز عبداللہ ابن عمر ابن عاز رضی اللہ تبارک و تعالی انہما سے جو ہے خود ان کے موزے سنی ہے یعنی اب یہاں پر جو ہے اس کی استبیح کے لیے انہوں نے جو ہے یہ تعلیق ذکر کی اور دوسری تعلیق جو ہے اس لیے ذکر کی ہے کہ تعلیق اول میں جو ہے عبداللہ سے مراد وہی عبداللہ ابن عمر ابن عاز ہیں اور اس تعلیق میں جو ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاز کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے عبداللہ ابن عمر اور عبدالعالہ نے جو تعلیق عبدالعالہ سے ہے اس میں عبداللہ مبہم رکھا گیا ہے تو جس کو مبہم رکھا گیا ہے اس سے مراد وہی عبداللہ ابن عمر اس فائدہ سندیہ کے لیے ہی ہونے یہاں پر دو تعلیقیں ذکر کی ہیں اور اس میں فائدہ مطنیہ یہ ہے کہ انہوں نے روایت کیا المسلمان سلم المسلمون شعبی کی روایت سے جو ان کو ان کی سنجمت تصل سے جو روایت پہنچی وہ یوں ہے المسلمان سلم المسلمون مسلمان وہ ہے جس کے زمان سے اور جس کے حال سے مسلمان محفوظ رہیں اور یہاں پر یہ ہے المسلم منسلم المسلمون المسلم منسلم الناس من لسان ہی ویدے دونوں تعلیق میں یہاں پر یہ آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ عام لوگ جو ہے مسلم ہوں یا کافر زمین وہ لوگ جو ہے اس کے دوان سے اور حال سے محفوظ رہیں تو یہاں پر یہ فائدہ مطنیہ زیادہ ہے اور یہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تعلیق ذکر کیا اور حدیث کو ذکر نہیں کیا حدیث یہاں پر تو ہے پوری یوں ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے لوگ عام لوگ اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور محاضر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے تو یہاں پر جو ہے یہ جو فائدہ مطنیہ ہے یہ اس حدیث کی تفسیر ہے جو حدیث امام بخاری نے روایت کی جس میں ہم نے پہلے بہن کیا تھا کہ مسلمانوں کا ذکر جو ہے وہ احتمام کے لیے ہے خصوصیت کے لیے ہے احتراج کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کامل جو ہے وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے جس کی عیضہ سے مسلمان تو محفوظ رہے بلکہ جو ہے عام لوگ بھی جو ہے مسلمان ہوں یا کافر وہ اس کی عیضہ بیجا سے جو ہے محفوظ رہے یہاں اور یہ عیضہ بیجا یہ جو ہے قید جو ہے وہ اگر کہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن یہ قید جو ہے ہر جگہ جو ہے مطلب کہ جو ہے بلہوز ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شرعن اگر کسی نے کسی کو عیضہ پہنچائی یا کسی نے کسی کو جو ہے دالی دی یا کسی نے کسی کو جو ہے قتل کر دیا جب اس کو جو ہے قتل کرنے میں یا اس سے بلہ لینے میں اس کو عیضہ دعوے لیکن یہ حق شریع ہے حق شریع کے بغیر جو ہے اگر کوئی کسی کو عیضہ دیتا ہے تو مطلب ہے کہ جو ہے وہ عیضہ ناجائز ہے اور شرعن متوب یہی ہے کہ عیضہ مسلم بلا حق شریع جو ہے آدمی اس سے جو ہے بعد رہے عیضہ مسلم ہو یا ایدائی دمی تو یہ حدیث جو تعلیق کے الفاظ مختلف ہیں یہ مراد کی تفسیر ہیں کہ مراد یہاں پر صرف مسلمانوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ عام لوگ بھی اس کی ایدہ سے محفوظ رہے ہیں اب یہاں پر امام بخالی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دو تعلیقیں ذکر کی ہیں اور ان میں پانچ لوگ ہیں ان پانچ لوگوں کا نسب میں ذکر کر دیتا ہوں ابو معاویہ محمد ابن خازم خازم خائے معجمہ کے ساتھ اس کے بعد علف ہے پھر ذائے مقصورہ خازم اور ان کی جو ہے حریف کے طور پر کہ ان کو جو ہے اب بریر الکوفی السادی بریر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ جاتی رہے اور کوفی کہا کہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سادی کہا کہ جو ہے وہ ان کا نسب بتانے کے لئے کہ یہ سادی ہیں یعنی جو ہے ساد ابن زید دے منات ابن تمیم کہ جو ہے یہ مولا ہے مولا ہے ان کے آزاد کردہ جو ہے یہ غلام ہیں تو یہ جو ہے اور یہاں پر ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ کسی کو اندھا کہنا کسی کو اعمش کہنا کہ رات میں رتہن والا یا کسی کو عرج کہنا لنگلا کہنا یہ جو ہے ایک طور پر جو ہے یہ غیبت ہے اور غیبت جو ہے وہ شرعن ناجائز اور حرام ہے لیکن جو ہے اگر یہ تعریف کے لئے ہو اور اس کی پہچان بتانے کے لئے ہو اور پہچان اسی سے متعین ہو تو اب جو ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ جائز ہے چنانچہ محدثین جو ہے اب بڑے بڑے محدثین کی پہچان بتانے کے لئے جو ہے کہیں کسی کو لکھتے ہیں ادبریر کسی کو لکھتے ہیں اعراج کسی کو لکھتے ہیں اعماش کسی کو احول احول جس کی جو ہے آکھ شہری ہو اس طور پر لکھتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیبت مطلقا جو ہے بلا وجہ شریع جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے اور قبیرہ ہے لیکن اگر شریع وجہ جو ہے دعی ہے تو اب جو ہے وہ غیبت محرمہ نہیں ہے ان کی شریع وجہ میں سے ایک یہ ہے کہ پہچان کے لئے جو ہے آدمی جو ہے کسی کا جو ہے ایسا بس کہ اس کے سامنے اگر ذکر کیا جائے تو اس کو برا لگے وہ بس جو ہے اس کو بتانا اس پہچان کے لئے جو ہے وہ بتانا جو ہے مطلقے جو ہے وہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک شیر میں ان موازے کو جو ہے جن میں جو ہے موازے کا استثناء ہے اور وہ اس میں جو ہے غیبت جائز ہے وہ شیر میں جو ہے امام ذرقانی رضی اللہ وتبارک و تعالی انہوں نے جو ہے اس کو جمع کیا ہے میں شیر یاد کروں شیر یہ ہے تظلم وستغس وستفت حذر وعرف اظہرن فسقا مجاہر یعنی چھے موازے ایسے ہیں کہ جن میں غیبت جو ہے جو غیبت سوری ہے یہ جائل ہے وہ شیر وعرف یہ ہے تظلم کسی نے اگر جو ہے تمہارے پر ظلم کیا ہے تو اس کی شکایت کے طور پر جو ہے تم جو ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے پر فلان نے جو ہے ظلم کیا اور وستغس اگر کوئی مانڈے کے لیے آ رہا ہے قطل کرنے کے لیے آ رہا ہے ظلم کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اب مدد چانے کے لیے اب جو ہے وہ معین کر کے بتا کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ فلان جو ہے میرے پر ذاتی کر رہا ہے میری مدد کرو تو اس تغاسے کے لیے بھی جو ہے ضعیبت کا جو ہے جو ہے جائز ہے وستفتے کوئی شخص ناجائی اور حرام کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہے اور تم کو اس کا حکم شریف معلوم کرنا ہے اپنے لیے یا اس کو بتانے کے لیے اب جو ہے کوئی تڑیہ نہیں ہے تو اب عالم کے پاس جانا ہے تو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلان شخص اس کام میں ملوث ہے اور افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا نام نہ لے بلکہ زیاد عمر کے ذریعے سے جو سفار کر لے اور حضر اور درانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مثلا جو ہے وہ بدکار ہے یا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ظالم ہے چور ہے ڈاکو ہے تو اس سے بتانے کے لیے کہ اس سے دور رہنا یہ ہے مطلب ہے کہ جو ہے اس کے اوصافے سیعہ کو اور اس کے بریخ حصال کو جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور پھر عرف پہچان کے لیے کہ فلان اسے ملاقات کو جا رہے ہو اس کا حلیہ کیا ہے تو اس طرح کا اس کا حلیہ ہے اس کے جو ہے دہنی ہاتھ اس کا دہنی ہاتھ ایسا ہے اور اس کا جو ہے آنکھ میں جو ہے ایسی بات ہے وہ دریر ہے یا آرد ہے یا جو ہے وہ اعمہ ہے یا آش آمش ہے اس طور پر جو ہے کہہ سکتے ہو اور ایک یہ ہے کہ اب وہ آدمی کھلن کھلا شراب پیتا ہے مرے بدکاری کرتا ہے مرے کام کرتا ہے تو اب اس نے خود اپنی حنمت جو ہے دبا دی تو ایسے آدمی جو بجاہر ہے فاسقے بولن ہے اس کی برائی جو ہے لوگوں سے کہ لوگ اس نے جو ہے بچے آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ غیبت نہیں ہے چلیے اب یہاں پر جو ہے یہ اب وہاں جو گئے ہیں نابینہ ہو گئے تھے چار سال کی عمر میں یا آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے حضرت امام آمشت اور دوسرے محادثی ان سے روایت کی اور ان سے روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اور عساق ابن راہوے نے اور ان کی روایتیں جو حضرت آمشت ہیں ان روایتوں میں یہ سبت اور سقاں ہیں اور یہ مرجعہ میں سے تھے یعنی یہ رائے رکھتے تھے کہ ایمان ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اگر آدمی عمل نہ کرے تو آدمی کو جو ہے کوئی ضرور نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ حضیث روایت کی اور بخاری میں اور مسلم میں اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو مبتدے ہیں بیدتی ہیں مرجعہ یا قدری وغیرہ ہیں جیسے کہ ایک دوسری راہ بھی ہیں یہاں پر وہ قدری ہیں وہ بھی جو ہے ایمان بخاری نے ان سے جو ہے روایت کیا ہے تو اور محادثین نے یہ کہا ہے کہ اگر بذہب بیدتی جو ہے اپنی بیدت کی طرف بلائے نہ نہ بلائے بلکہ جو ہے مذہبے کے جو ہے وہ اپنی بیدت کی رائے رکھتا ہو اور اس کی طرف بلاتا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس سے روایت کرنا جائز ہے جبکہ وہ سقا معمور ہو اور سبت ہو اور حافظ حدیث ہو تو چنانچہ یہ ارجا کی رائے رکھتے تھے مرجع تھے اس کے باوجود امام بخاری نے روایت کیا اور دریل اس بات پر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے تو رکھتے تھے لیکن اس رائے کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تھے یہی حدیث جو ہے ان کے لئے جو ہے مذہبے کے جو ہے اس پر دریل ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث حدیث کی ہے جو خاص جو ہے ان کا رکھ کرتی ہے المسلمون سلمل ناسو من لسان ہی ویدے ان مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے جو ہے زبان سے لوگ محفوظ رہے ہیں تو یہ صاف حدیث جو ہے وہ مطلب کے جو ہے وہ رد کر رہی ہے ان کی جو بیدہ تیر جا ہے اس کا رد کر رہی ہے چلیئے آگے چلیئے اور ابو محاویہ نام کے جو ہے ربات میں دو اور ہیں ابو محاویہ ابو محاویہ نخائی عمر اور ابو محاویہ شیبان اور دوسرے جو ہیں وہ دعود ہیں ان کا نظر ہے دعود ابن ابی ہند ابو ہند کا نام ہے دینار اور یہ کشیر قبیلے کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام اور یہ ہے کہ یہ مولا عبداللہ ابن عبداللہ عامر ابن عبداللہ عامر ابن قریز کے آزاد کردہ غلام ہے اور یہ عدل عالم ثقات یعنی عالم محدثین میں ایک جزیر قدر محدثیں اور یہ ثقات میں سے ہیں اور بسری ہیں اور انہوں نے حضرت عمر ابن مالک کا دیدار کیا صحابی کا اور شعبی اور دوسرے تابعین سے انہوں نے حدیث سنی اور ان سے ربائد کرتے ہیں شعبہ اور قطان اور ان کی تقریباً دوسر حدیثیں ہیں جن میں سے امام بخاری رضی اللہ وطبارک وطعال انہوں نے دوسر حدیثیں ہیں اور یہ حافظ تھے اور سائم الدہر تھے اور عابد داہت تھے اور سن مکہ کے راستے میں ایک سو چالیس دنی میں ان کا انتقال ہوا پچھپی ستر عمر سال تھی اور ان کی حدیث امام اصحاب کتب ستان نے روایت کی ہے اور امام بخاری سوائے امام بخاری کے امام بخاری اور دلدہ تبار تنہوں نے یہاں پر صرف تعلیقاً جو ہے بطور شاہد جو ہے اس جگہ پر ان سے روایت کیا اور ان کا ذکر صرف اسی مقام پر ملتا ہے اور ان کے سری اور تیسری تیسری جو ہیں عبدالعالی بن عبدالعالی بن اسامہ سے ہیں اور ان کا نصب پہنچتا ہے لعی ابن غالب اور رشی کی طرف اور یہ بسری ہیں انہوں نے جریری اور دوسرے محادثی ان سے روایت کیا ان سے بندار نے روایت کیا اور یہ سقہ ہیں اور قدری ہیں انہیں قدری میں سے تھے لیکن امام بخاری نے کیوں روایت کیا ان سے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اپنی بدعات کی طرف بلاتے نہیں تھے شابان میں ان کا انتقال ہوا سنت تیس انو سمانین قومیہ ایک سو اناسی اناسی بدت ایک سو نوازی ہجری میں اور صحیحین میں عبدالعالی تین لوگ ہیں ایک تو یہی ہیں اور ابن ماجہ میں ایک دوسرے ہیں جو واحل ہیں واحل حدیث ہیں یعنی ان کی حدیث جو ہے اس درجے کی نہیں ہے اور دوسرے ایک اور ہیں وہ بھی باہی ہیں اور ایک اور ہیں جو کہ صدوق ہیں لیکن وہ سقہ اور ضابط نہیں ہیں اور نسائی میں ایک اور ہیں جو سقہ ہیں اور نسائی اور تنمدی میں ایک اور ہیں اور اس کے علاوہ ابو دعود نسائی ابن ماجہ میں ایک اور ہیں احمد ابن حمل نے ضعیف کہا تو یہ مجموعہ جو ہے ان کا نہ ہوا اور ضعافہ میں سات اور ہیں جو اسی نام کے ہیں عبدالاللہ نام کے اور چوتھے ہیں عامر اور وہی وہ امام شاہ بھی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا اور پانچ میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن نعاس ہیں جن کا ذکر پہلے گزر اسے ان کی مراد یہ ہے کہ شعبی نے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر ابن آج سے سنی ہے اور وہ حدیث کا مطن یہ ہے یہاں پر صدد میں جو ہے وحیب ابن خالد سے ربایت کیا اور انہوں نے ایک شخص سے ربایت کیا اس لیے کہ جو ہے وحیب ابن خالد نے دعوود ابن ابی ہند ربایت کیا انہوں نے ربایت کیا ایک رجل مجھور سے انہوں نے ربایت کیا آمر شعبی سے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے ربایت کرتے ہیں یہ تعلیق امام بخاری انہیں نے اس لیے اخلاق کیا تاکہ یہ تنبی کریں کہ شعبی نے عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث سنی اب یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس حدیث کو دو طرح سے ذکر کیا اپنی سنت سے اور پھر تعلیق یہ ذکر کی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان کو حدیث پہنچی تھی تو انہوں نے یوں ہی ان عبداللہ ابن عمر کہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا سمیع عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر میں نے اپنے صحیح بے روایت کی ہے اب ابن عبان نے اس کی ذکر کی حضرت عحمد ابن یحیی ابن زہر الحافظ بتستر حضرت محمد ابن قرائب ابن قرائب ابن معابیہ حضرت داود ابن ابن ہن الشعبی قال سبع عبداللہ ابن عمر یہاں پر یہ ابن حبان نے جو حد اپنی سنت سے ذکر کیا اس میں شعبی سے یوں ہے کہ سمیت عبداللہ ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث خطو نہیں کہ انہیں کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے قعبے کی طرف پر اشارہ کر کے کہا کہ اس امارت کے رب کی قسم میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہتے ہوئے کہ فرماتے تھے المحاجر من حضر السیعات والمسلم من سلم ہاں کہ محاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے والمسلم من سلم من ناس اور مسلم وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کی عیدہ سے لوگ محفوظ رہے ہیں عالی سے جو تعلق کی ہے اس سے تنبیل کرنا یہ مقصود ہے کہ عبدالعالیٰ کی روایت میں عبداللہ جو ابحام کے طور پر یوں ہی ذکر کے دیا گیا ہے ان سے مراد عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں جس کی جن کو جو ہے ابو معاویہ کی روایت میں جیسا کیا بھی گزرا ان کا بیان ہو چکا جو ہے حدیث معلق اس کو کہتے ہیں اس سے پتا لگا کہ یہ حدیثیں دو تعلیق یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت عمائی بخاری رضی اللہ تبارک تعالی انہوں نے ابو معاویہ اور عبدالعالی جن سے یہ حدیث جو ہے ان کی روایت کی ہے ان سے خود یہ حدیث نہیں سنی اور ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے قالا سے غیر جذب کے ساتھ کہا قالا اور حدسہ اور ذکرہ جب رابی یوں کہے محادث یوں کہے قالا حدسہ اور ذکرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات پر جلم ہے کہ یہ جو وہ بیان کر رہا ہے اس پر اس کو یقین ہے تو یہ قالا لادت کرتا ہے سیغہ یقین پر ایسی حدسہ سیغہ یقین مداد کرتا ہے ایسی ذکرہ سیغ یقین مداد کرتا ہے بخلاف اس کے اگر کہے یقالو یسکرو اور یحدثو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اب بیان کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک اتنا یقین ہی نہیں ہے وہ ذوف کی طرف اشارہ ہے اور یہاں پر قالا کہہ کر کے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر چھے میں اس کی سند ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے نزدیک یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سند صحیح متصل سے جو میں ربیعت کروں وہی صحیح ہے اور یہاں پر حال بھی یہی ہے کہ ان صاحبین نے امام بخاری اور امام مسلم امام بخاری نے تعلیقات بہت زیادہ ذکر کیا ہے اور امام مسلم تعلیقات کم ہیں لیکن ان کی جتنی تعلیقات ہیں کہ جن میں جو ہے وہ سند میں سے جو ہے ایک یا اکثر ایک سے زیادہ لوگ رابیوں کا ذکر نہیں ہے تو یہ تعلیقات اور یہ احادیث محلقہ یہ سب کے سب ان کے نزیق صحیح اور محصول ہیں اور کسی نہ کسی محادث نے ان کو محصول روایت کیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس حدیث کو جو دو تعلیقات ذکر ہیں ان کو اب عساق ابن رابی نے محصول حضرت عبداللہ ابن حمر سے روایت کیا تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح یعنی یہ کتاب وہ ہے جو کے جامع ہے اکھٹی کرنے والی ہے اور جو مطلب ایک صحیح روایات پر مشتمل ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبار رکھتا ہوا اس ہم کے اقوال اور افعال کو تو یہاں پر جب انہوں نے اس کو صحیح کہا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایسی حدیث رکھیں جو غیرے صحیح ہو لہذا یہ سب تاریخات بخاری وہ حکم صحیح اور حکم متصل میں ہیں اگرچہ بیٹ میں انقطع ہے اور اس سے یہی بتا لگا کہ امام معتمد اور حافظ سقع عدل اگر کسی روایت کو بغیر بے ذکر سنت ذکر کر دے تو وہ حکم ایسا ہی ہے جیسے کہ سنت صحیح متصل سے کوئی روایت ذکر کرے تو وہ سب کا سب بے ذکر سنت ہو لیکن وہ سب بسنت کے حکم میں ہے جیسے اس کی سنت ہے اس سے یہ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی حدیث کی سنت نہیں ہے تو اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یہ ان کا خیال خام ہے بہت جگہ پر محدثین ایسا کرتے ہیں اور خود امائی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری کتاب میں ایسا کیا ہے کہ کہیں جو ہے انہوں نے جیسے اب یہاں پر انہوں نے بیچ میں ان کے درمیان ابو معابیہ کے درمیان جو رابی تھا وہ ذکر نہیں ہے اور اس کے بعد سلط ذکر کر دی اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مطل ذکر کرتے ہیں کس سے مرگی ہے اس کا بھی نام نہیں ہوتا اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ منتحہ سلط کا ذکر کر دیتے ہیں غالہ مجاہد یہ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب مجاہد نہیں ہے کس سے سنا یہ مذکور نہیں ہے اب یہاں پر اس سے بتا یہ لگا کہ یہ معلق اور معدل یہ جو استرحہیں ہیں محدثین کی کہ معلق وہ ہے کہ مبتدہ سلط سے ایک رابی حضف ہو جائے اور معدل وہ جس کا جو ہے سلط میں سے کہاں سے انقضہ ہے اور مرقطے جس میں انقضہ واقع ہو اور مرسل یہ ساری کی ساری استلاحات جو ہیں اللہ آلد نے یہ ثابت کیا کہ یہ تقصیل اعتفاظ ہے اور یہ سب مرسل کا مصداق ہے اور مرسل جو ہے امام بخاری رضیاللہ وطبارک وطعالہ اور حضرت امام مسلم رضیاللہ وطبارک وطعالہ اور جمہور محادثین کے طرز سے اور ان کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرسل جو ہے اور خصوصاً جبکہ اس کو محتمت ثقہ محادثین جو ہے حدیث مرسل کو ربایت کریں تو مرسل مثل صحیح متصل خجت ہے اور یہی خنفیہ کا اور مالکیہ کا اور بہت سارے محققین کا یہی مذہب ہے تو حدیث مرسل جو ہے وہ حجت ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت ملہ علیق رضیاللہ وطعالہ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے اگر وہ مقام احتیاط میں ہو اور وہ حدیث ضعیف ایسی حیناف کے نزدیک حدیث ضعیف اس سے اگر وہ ہم کو بھئے تو اس کے مقابلے میں قیاس ترک کر دیا جائے تھا ہم کو افسر لوگ یہ تحمت لگاتے ہیں کہ ہم لوگ اصحاب الرائے ہیں اور ہم لوگ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں لیکن الحمد اللہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنے والا اور حدیث کو مقدم رکھینے والا یہ حصہ ہے اہناف کا خاص حصہ ہے اور اسی وجہ سے مللہ علی نے کہا حدیث ضعیف اگر مل جائے تو آدمی مشتہج اپنا قیاس چھوڑ دے گا